موسیقی اس کے ذاتی چناؤ آئیو کو یہ جان کری پندرہ مارچ شام پانچ بجے تک پورٹل پر سارجنک کرنی ہوگی آپ کو بتاتے کہ ایس بی آئی نے سپریم کورٹ سے الیکٹرول بانڈ سے جوڑی ڈیٹیل دینے کے لیے تیز جن تک کی محلت مانگی تھی اس سے پہلے سپریم کورٹ نے پندرہ فروری کو راجنیتک پارٹیوں کو دیے جانے والے چندے کو لے کر الیکٹرول بانڈ کی ویوستہ کو اسمویدھانک بتاتے ہوئے اس پر روک لگا دی تھی دیش کے مکھے نیائی دیش ڈی وائی چندرچوڑ کی ادھیکشتہ والی تین ججوں کی سمیدھان پیٹ نے یاچکہ پر سنوائی کی اس کے ساتھ ہی دیش کی سروچ عدالت نے ایس بی آئی کو چھے مار تک چناؤ آئیو کو کس نے کس پارٹی کو کتنا چندہ دیا اس کی جانکاری چناؤ آئیو کو دینے کے نردش دیے تھے لیکن چھے مارس سے پہلے ایس بی آئی سپریم کورٹ میں یاچکہ لے کر پہنچ گئی جس میں اس نے چندے سے جڑی جانکاری دینے کے لیے تیز جون تک کا وقت دینے کی مانگ کی تھی الیکٹرول بانڈ پر جو سنوائی سپریم کورٹ میں ہوئی اس کی ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتے ہیں اس دوران سپریم کورٹ نے کہا آپ تتکال آدیش کا پالن کرئے آپ ای سی آئی کے سامنے جانکاری اوپن کریں یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے ایس بی آئی نے کہا بانڈ نمبر نام اور کتنے کا بانڈ ہے یہ دو تین ہفتے میں ای سی آئی کو مہیق کرا دیا جائے گا کس پارٹی کو کیا دیا گیا یہ بھی تین سپتہ میں مہیق کرا دے گے اس دوران کورٹ نے پوچھا کہ پچھلے چھبیس دن میں ایس بی آئی نے کیا کیا یہ بات آپ کی عرجی کے لیے نہیں بتائی گئی ہے یہ بتانا تھا کہ کورٹ کے آدیش کے بعد ایس بی آئی نے ڈاٹا اپلبد کرانے کے لیے کیا کیا کام کیا اس دوران ہریش سالوے جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ کم سے کم تین مہاں اس کام کے لیے چاہیے ہم کوئی گلتی نہیں کر سکتے انیتہ لوگ ہمارے خلاف مقدمہ درج کرا دیں گے سالوے نے کہا کہ بانڈ کس نے خریدے یہ جانکاری دے سکتے ہیں لیکن نام کے ساتھ بانڈ نمبر دینے کے لیے سمچ چاہیے کام اس پر چل رہا ہے سالوے نے یہ بھی کہا کہ ہماری سمسیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پوری جانکاری ہے لیکن سبھی نام الگ الگ فیجیکلی رکھے گئے ہیں جبکہ بانڈ نمبر اور کس راجنیتک دل کو بانڈ دیا گیا یہ ہے الگ ہے یہ ہے بینک کی پریشانی ہے سالوے نے کہا کہ اندر سرکار کے نیم کے انسار بینک بانڈ خرید کر اور نمبر کی جانکاری کسی پرادھیکار کو نہیں دی جا سکتی اس پر سی جائی نے کہا ساری جانکاری ممبئی کی سینٹرل مین برانچ میں بھیجی جاتی ہے تو پھر ای سی آئی کو دینے میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے سی جائی نے یہ بھی کہا سبھی نام سیل کور میں ایس بی آئی کی ممبئی کی مین برانچ میں بھیجی جاتے ہیں ایسا آپ نے اپنے آویدن میں بھی لکھا تھا سالوے نے یہ بھی کہا ہمیں پورا پروسس ریورس کرنا ہوگا ایسے میں الیکٹرول بانڈ لینے والوں کے نام اور نمبر دینے کے لیے سمچائیے یہ سیکرٹ تھا اور اب ای سی آئی کو دینا ہے ایس بی آئی کے اور سے پیش ہوئے ورشت وکیل ہری سالوے نے کہا کی پوری جانکاری دینے کے لیے بینک کو سمچائیے سپریم کورٹ اے ڈی آر کی یاچیکہ پر اب آگے سنوائی ہونی ہے ایس بی آئی کا کہنا ہے کہ سبھی جانکاری نکالنے میں اسے وقت لگے گا لیکن ایس بی آئی کی اس مانگ کو چنوٹی دینے کے لیے ایک انجیو ایس ایسیشن فور ڈیموکریٹک ری فارمز یعنی اے ڈی آر نے بھی یاچیکہ دائر کر دی ہے اے ڈی آر نے اپنی یاچیکہ میں عدالت کے عادیش کی او ماننا کی بات کہی ہے ایس بی آئی کی یاچیکہ کے ساتھ ہی سپریم کورٹ اے ڈی آر کی یاچیکہ پر بھی اب سنوائی کرے گا بینک کی یاچیکہ سے فیصلہ کمجور ہوگا یہ کہنا تھا کپل سببل کا اے ڈی آر نے یاچیکہ میں کہا اے ڈی آر نے یاچیکہ میں کہا اے ڈی آئی کی تیس جون تک کی محلت ماننا اس پر کریا کی پار درشیتہ پر سوال اٹھاتا ہے سپریم کورٹ نے چناوی بونڈ کو جاری کرنے والے بینک اے ڈی آئی کو چھے مار تک بارہ اپریل دو جار اننیس سے پندرہ فروری دو ہزار چوبیس تک کے پارٹیوں کو لیے خریدے گئے بائیس ہزار دو سو سترہ چناوی بونڈ کی جانکاریا مانگی گئی تھی چناوی بونڈ یوڈنا کے خلاف سپریم کورٹ معاملے میں یاچیکہوں کرتاؤں کی اور سے بحث کا ندرت کر رہے راج سبہ سانسد کا پل سببل نے وستار کی مانگ کے لیے اے سبی آئی کے ادھار کو نیرہ دھار بتایا ان کا کہنا تھا کہ بینک کی یاچیکہ سوئی کار کرنے سے سمویدھانک پیٹ کا فیصلہ کمجور ہو جائے گا اب دیکھیں آگے میں اس میں کیا رکھ سامنے آتا ہے کیونکہ اگر الیکٹرول بونڈ چناؤ سے پہلے سامنے آ جاتے ہیں تو شاید کئی راج نیتک دلوں کو اس سے پریشانیاں تو ہو سکتی ہیں دیجئے اجازت نمسکار چینل کو سبسکرائب جرور کر دیے گا